بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی تک ہم نے الجوف سے حروف الحوائیہ کو کور کیا اور الحلق سے حروف الحلقیہ کو آج ہم انشاءاللہ اللہ سان شروع کریں گے جو ان تمام پانچ ایریاز میں سب سے بڑا ایریہ ہے اور یہاں سے مجوریٹی آف تی لرز یہی سے آ رہے ہیں ایکچولی الجوف سے اور الخیشوم سے تو کوئی حرف نہیں آتا ڈیفرنٹ ساؤنڈز آتی ہیں الجوف تو اب پڑ چکے ہیں مدیہ لیٹرز آتے ہیں وہاں سے الحلق سے سکس لرز آتے ہیں اور شفتان سے فور آتے ہیں تو یعنی آپ یہ ٹین لیٹرز نکال دیں سیونٹین لیٹرز جو ہیں وہ اللہ سان سے آتے ہیں اللہ سان کو بھی ہم اسی طرح جیسے ہم نے حلق کو تھری ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا امین تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا اللہ سان کو بھی ہم اسی طرح سے ڈیوائیڈ کریں گے اس کے لیے آپ اپنے پیپر کیو پر ایک اوول شیپ بھی بنا سکتے ہیں اور اس اوول شیپ میں آپ پرسید کر لیں کہ ایک اینڈ کی طرف ہے اور ایک اینڈ پیچھے حلق کی طرف ہے ٹھیک ہے یعنی آپ زبان کو ایک طرح سے ڈراؤ کر لیں اور اس کے اندر تین ایکوال پارٹس بنا لیں تو جو فرنٹل ایریا ہے یعنی جو ٹیتھ کی طرف ہے دانتوں کی سائٹ کے اوپر جو زبان کا حصہ آئے گا اس کو ہم کہیں گے ادنل لسان پھر جو میڈل پورشن ہے اسے ہم کہیں گے وسط اللسان میڈل پارٹ آف تی ٹنگ وسط اللسان اور جو پارٹ آف تی ٹنگ ہلک کی طرف ہے اسے ہم کہیں گے اقسل لسان دیپس پارٹ آف تی ٹنگ تو یعنی یہ تھری آپ کے پاس ایکوال پارٹس آ جائیں گے آج ہم انشاءاللہ اقسل لسان ہم پیچھے سے ہی سٹارٹ لیں گے آج ہم اقسل لسان کریں گے دیپس پارٹ آف تی ٹنگ ہلک میں تو جیسے آپ نے دیکھا آپ کے پاس اقسل حلق سے ساؤنس تھی پھر وسط الحلق سے ساؤنس تھی پھر ادنال حلق سے ساؤنس تھی ٹنگ میں آپ کے بس اقسل لسان سے بھی ساؤنس ہیں وسط اللسان سے بھی ساؤنس ہیں ایک اور ایک اور ایڈیا سے بھی ساؤنس ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہافہ ہافت اللسان سائیڈ اف تی ٹنگ جو آپ نے ڈراؤ کیا ہے نا جو لائن آپ نے ڈراؤ کیا سے ہم کہیں گے ہافہ ہافت اللسان یہاں سے بھی آپ کے پاس ساؤنس ہیں اور ایکچولی ادنال اگزائٹلی ادنال لسان سے ساؤنس ہونے کی بجائے آپ کے پاس ٹپ سے ساؤنس ہوتی ہے پورا ادنال لسان ہم نے یوز کرتے ہیں ٹپ یوز کرتے ہیں اور ٹاپ آف تی ٹنگ ٹپ کو ہم عربیق میں کہتے ہیں طرف طرف اللسان اور دو میں ہم طرف سائیڈ کو کہتے ہیں لیکن عربیق میں طرف جو ہے وہ ٹپ کو کہا جاتا ہے اور طرف کے ساتھ ساتھ آپ اسے روس بھی کہتے ہیں ہیڈ آف تی تنگ یہ ایریاز ہیں انشاءاللہ جب ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے تو ان کے نام آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گے آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اقسل لسان اقسل لسان کے اندر دو مخارج ہیں یہ جو سنٹنس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اقسل لسان کے اندر دو مخارج ہیں یعنی پہلے آپ نے پڑھا ایک مخرج کے اندر دو لیٹرز ایک مخرج تھا آپ کے پاس جیسے اقسل حلق اور اس کے اندر آپ نے دو لیٹر پڑھے اب یہاں پر ہم ایک مخرج کے اندر یعنی ایک پارٹ کے اندر اقسل لسان کے اندر دو ڈیفرن مخارج پڑھیں گے ایک ہے مخرج آف قوف اور دوسرا ہے مخرج آف کاف ان دونوں کو آپ الگ لیتے مخرج قوف اور مخرج کاف جو ہے یہ الگ لگ لیا جاتا جل قوف لیٹر قوف ٹو ڈو ڈو والا یہ جب دیپیس پارٹ آف ٹائنگ اقسل لسان اپنے پیررل پارٹ آف سوفٹ پیلٹ کو ٹچ کرتا ہے یعنی جب زبان کی جڑ زبان کا سب سے پیچھے والا حصہ اپنے بالکل بالمقابل جو اس کے اوپر روح آرہا ہے مو کی چھت آری ہے اس میں نرم تالو کو ٹچ کرتا ہے سوفٹ ایریا کو سوفٹ پیلٹ کو ٹچ کرتا ہے تو وہاں سے جو آواز آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کوف اب حلق میں تو ہم نے کہتا نا ہمیں سنسیشن کرنی ہے ایک لیٹر آرہا تو اگر وہ اچھ آرہا تو اسے سنس کریں دوسرے لیٹر کو یہاں پر اب ہم کچھ اور سنسیشن کریں گے کیونکہ یہاں پر کوف کے ساتھ کوئی اور لیٹر نہیں آرہا کوف اکیلا ہی اس مخرج سے آتا ہے اس لیے اب ہم کیا کریں گے کہ آپ یہ مخرج ہے اس کو رکگنائز کرنے کے لیے کچھ چیزیں کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ tip of tongue کو اپنی زبان کی نوک ہے اس کو اوپر گم لائن کے اوپر رکھیں جہاں پر آپ سامنے کے فرنٹل انسائزر جوڑے وہاں پر رکھیں اور بلکل احیستہ احیستہ دنگ کو پیچھے لے جائیں تو آپ کو تھوڑا موں کا structure ہوگا کیسے میں اس کو کرتے ہوں روف کا روف of mouth کا تقریبا سامنے کا جو ایک ایک انچ ہے وہ سپریٹ ہے پھر یوں گہرائی سے شروع ہوجاتی ہے یوں ڈیپ ایر شروع ہو جاتا ہے کافی گہرائی سے کیو سا بن جاتا ہے یوں ڈاون جیسے تھوڑی ڈومی ایریا ہے اور یوں گہرائی سے آجاتی ہے گہرائی کے پاتھ دوبارہ سے وہ نورمل ہونا شروع ہوتا ہے تھوڑا اوپر آتا ہے اور بہت این تک اگر آپ اپنی ٹنگ کو رول کرتے ہیں تو آپ کی ٹنگ ہرٹ ہو گیا اور بلکل سوفت سا کوئی ایریا سٹارٹ ہو گیا یہ بہت ہارڈی آپ ہلکا سا فیل کر سکیں بہت زیادہ ٹنگ پیچھے نہیں جاتی جب پیچھے جانا بند ہو جاتی آپ کی ٹنگ تو وہاں پر آپ کو سوفت سا ایریا محسوس ہوتا ہے یہ ایکچولی سوفت پیلٹ ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ اس کو ٹنگ سے ریکنائز کر سکتے ہیں تو یہ تو بہت اچھا ہے میں یہ جو پارٹ ہیں ان کو آپ کو بتاتی ہوں کہ جو سامنے کا شروع کا سٹریٹ ایریا تھا یہ گام ایریا ہے پھر وہ جو ڈومی پارٹ تھا وہ سخت تالو ہے ہارٹ پیلٹ ہے یہ ساتھ ایڈومی پارٹ اور اینڈ تک ہارٹ پیلٹ بڑھ ہے پھر وہ جو بالکل اینڈ میں آپ کو سوفت ایریا محسوس ہو رہے ہے وہ آپ پہ نرم تالو ہے جیسے آپ نے ٹنگ کو تھری پارٹ میں دیوائیٹ کیا نا ویسے ہی آپ کا روو بھی تھری پارٹ میں ہوتا ہے فرنٹل پارٹ جو سٹریٹ ہے تھوڑا گام ایریا پھر اسی طرح دومی پارٹ ہارٹ پیلٹ اور سوفت پیلٹ اب اگر آپ کا کاف یعنی کاف ساونڈ آپ کی سننے سے نہیں آرہی یعنی بعض ستوڈنس ہوتے جنہیں کاف میں بہت پرابلم مطر اگر آپ کو لگتر کہ آپ کا قوف اچھا نہیں آرہا آپ کو ابھی بھی نہیں پتہ چل رہا سوفت پیلٹ کہاں ہے کہاں لگانا ہے تو آپ اسے اپنے تھم کی موومنٹ سے بھی رکیگنائز کر سکتے اگر آپ اپنے انگوٹھے کو اوپر گام ایریا پر رکھیں اور بلکل آہستہ آہستہ آپ پیچھ لے کر جائیں تو آپ کو رووف کے اوپر جہاں سوفت ایریا محسوس ہوگا آپ وہیں سے اپنے تھم کو نیچے کی طرف لے مطلب تنگ کے اوپر لے اور تنگ کیونکہ آپ تنگ سیدھا رکھیں گے تنگ کو آپ نے کسی طرح نہیں دینا تو بلکل سوفت پلٹ سے ہٹا کر اس سیدھ میں نیچے آپ تنگ پر اپنے تھم کو ہٹ کریں کپل آف ٹائمز اس سے یہ ہوگا کہ آپ پو فیل ہوگا کہ کون سا پارٹ آف تنگ آپ پو یوز کر نا وہ اگزاکلی جو اس کے پارلل پارٹ آرہ نا وہ اپسل لسان لیکن اس میں ایک پوائنٹ آپ کا اوپر جا کر لگے گا وہ پوائنٹ کون سا ہے وہ جو بلکل سوفت پیلٹ کے پیر آرہ رہے وہ ہصہ جب زبان کا آپ اٹھا کر اوپر نرم تالو کو لگائیں گے تو لیٹر آف ادا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو آف لیٹر ہے آپ اسے کبھی بھی کالو یا قل یوں نہیں کہتے قل یعنی اچھا قل ہیوی ہوتا ہے قو قی تھوڑی ہیوی نیس ہے اس کے لگتے قول فتحہ میں تو بہت اچھی لگتی ہے قو میں بھی اچھی لگتی ہے قی میں ذرا کام ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی یہ ہیوی کرتے ہیں وہ یہ کہ جو ہیٹ ہے اس ہیٹ کو میں ایسے آپ اس مثال سے سمجھا سکتی ہوں کہ کچھ لیٹرز کا ہیٹ ہوتا ہے وہ ہیٹ آف آف آب 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 یعنی اس کے اندر بھی sound تھوڑی hit of a ball کی ترہی ہے پھر اس کے بعد ہم نے ابھی تک کوئی اور ایسا لیٹر نہیں پڑھا جس کے اندر اتنی strongness ہو اور آج ہم پڑھے ہیں لیٹر کوف اس کی جو sound ہے اس میں جو کہ حمزہ میں پھر وہ باؤنس بیک کلکلا والی آواز نہیں ہوتی ہے کوف میں کلکلا بھی ہوتا ہے باؤنس بیک ہوتی ہے ساون آپ کو آپ ہوں نہیں کہتے آپ یہ تو آواز ہی نہیں آئی آپ کو آپ کو یہ جو جو واپس آرہی ہے نا ایکوئنگ ساؤنڈ ہے یہ اس کے اندر بوجود ہوتی ہے اس میں اب آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے کہ یہ وہ تو بال اور فلور تھا نا اب یہاں پر کیا ہے یہاں پر آپ کا دیپس پارٹ آف ٹنگ ہے اور صافٹ پیلٹ ہے دیپس پارٹ آف ٹنگ کو زرہ شتت سے سٹرونگلی آپ نے صافٹ پیلٹ پر ٹچ کرنا ہے اور صافٹ پیلٹ سے ٹچ کر کے آپ نے فوراں واپس لے کر آئے چاہے آپ حرکت بولتے ہیں اور چاہے آپ ساکن بولتے ہیں یہ جو کم بیک ہے نا جتنا اچھا آپ کا یہ کم بیک ہوگا اتنی اچھی آپ کی ساؤنڈ ہوگی اگر آپ کم بیک کرنے کی بجائے وہیں پر زبان کو رکھیں اور ہلکا سا گیاد دے دیں خو خو تو یہ آواز آئے گی یا اک اک یہ آئے گی اور یہ قوف کی بہتر ساؤنڈ نہیں ہے یہ جو ساؤنڈ ہے نا یہ کپ کریٹ ہو رہی ہے جب میں نے ٹیپس پارٹ آف ٹنگ کو اوپر صافٹ پیلٹ سے صافٹ پیلٹ پیلٹ سے ڈسٹنس دیا ٹھیک ہے یعنی وہ ایک گیاب میں آگیا اب نا یعنی دونوں کے بیچ میں گیاب آگیا ہے بہت زیادہ نہیں لیکن گیاب ہے اگر یہ گیاب نہ ہو یعنی ڈسٹنس نہ کریے کیا جائے تو کیا ہوگا وہ ہلکی سی جو آپ سپیس دیں گے نا اس پر ساؤنڈ اچھی نہیں آتی اس پر رننگ کی آواز آتی ہے اور اس کے اندر رننگ نہیں ہوتی آپ دیکھیں ہٹ آف بال میں کوئی رننگ نہیں ہے رننگ لائک جیسے آپ باکس کو فلور پر کھینچ رہے نا تو اس سے رننگ کی آواز پر دیا رہی ہے یہ خو 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 یہ رننگ کی آواز ہے یہ نہیں ہونے چاہیے تو ہٹ آف بال اور باکس کی رننگ میں تھوڑا ڈیفرنس آ جاتا ہے سہی؟ تو اچھا خاصا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو بالکے ہٹ کی طرح ساؤنڈ دینا ہے اکو اکو کولو تیل اور قل تو یہ جو ساؤنڈ ہے قو قو یہ اس کے اندر prominent ہوگی ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو دوسرا مخرج ہے ابھی میں بتاتی ہوں کہ ہم ایک ہی پارٹ سے آنے والے دو لیٹرز کو کیوں دو مخرج دے رہے ہیں نا جو دوسرا مخرج ہے وہ ہے مخرج القاف قاف جو ہے یہ بھی اقصل لسان سے ہی آتا ہے مگر اقصل لسان جب اپنے بالمقابل ہارڈ پیلٹ کو ٹچ کرتی ہے اب آپ نے تھوڑا آگے زبان کو لگانا ہے بہت پیچھے نہیں لے کر جانا تو جب آپ آگے ہارڈ پیلٹ اب یہ پیلٹ میں ڈیفرنس آگے نا دیکھیں کہ آپ نے سوفٹ پیلٹ پہ لگا ہے اب آپ ہارڈ پیلٹ پہ لگا رہے ہیں تو یہ جو اتنا بڑا چینج آئے پیلٹ میں پارٹ آف ٹنگ تو اقصل لسانی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اقصل لسان زیادہ پیچھے والا جو اقصل لسان ہے حلق کی طرف وہ آپ قاف کے لئے استعمال کرتے ہیں جو زیادہ مو کی جانب ہوتا ہے اقصل لسان وہ آپ قاف کے لئے استعمال کرتے ہیں مگر اگر اس طرف یہ بھی ڈیفرنس ہوتا ہے پھر بھی آپ اسے ایک مخرج لیتے اب چونکہ اوپر پیلٹ پر سوفٹ پیلٹ سے ہارڈ پیلٹ یعنی یہ ڈیفرنس آگیا ہے اس وجہ سے آپ اس کو دو مخارج لے گئے ٹھیک ہے یہ جو ڈیفرنس ہے ہارڈ پیلٹ اور سوفٹ پیلٹ آپ اسے الگ الگ مخرج لیتے ہیں دونوں کو ایک مخرج نہیں لیتے تو جب دیپیس پارٹ آف ٹنگ اوپر ہارڈ پیلٹ کو ٹچ کرے گی اب زرہ مو کی جانے بات ہے ٹھیک ہے اوپر جو روف ہے وہ بھی آپ کا تھوڑا مو کی جانے بات جائے گا تو لیٹر کاف ادا ہوتا ہے اب یہ جو کاف لیٹر ہے یہ انگلیش کے کے کی طرح نہیں ہے انگلیش میں جب آپ کے بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیز کیز یا اردو میں بھی جب آپ کاف بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کتاب یا یعنی جس طرح سے بھی آپ کوئی بھی ورد اگر کاف سے بول رہے ہیں تو وہ آپ کا سٹرونگ ہوتا ہے اردو میں جو کاف ہے لائک آف سی ساوند آپ کہتے ہیں سی کھا 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 اتنا سٹرونگ نہیں تو اس میں ہلکی ایر آرہی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں ہلکی ایر اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایر ہلکی نہیں ہوتی ایر یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن ہلکی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کندر سٹرونگنس بہت زیادہ ہے تو وہ ایر زرہ کام محسوس ہوگی ٹھیک ہے کھا کی کو یعنی اس کو آپ نے کھا نہیں کرنا کھا نہیں کرنا اس کا جو ہٹ ہے وہ بھی کاف کی طرح ہی ہے سوڑ یا کاف کی طرح ہی ہے اس کا ہٹ وہی بھلا ہٹ ہے جیسے بول زور سے زمین پر لگتی ہے یہ ہے کہ اس میں اب کل کلا نہیں ہے اس لیے کاف نہیں بنا رہا لیکن اس کا بھی جو ہٹ ہے وہ ذرا سٹرونگ ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا ہے کہ ایر آتی ہے اس میں یعنی اک یہ دیکھیں اک یہ ساکر میں تو بہت اچھی آ جاتی ہے وہ تو ہر ایک میں زرہ ڈیفیکلت ہوتا ہے سٹوڈنس یا تو کھے بنا دیتے ہیں یعنی کھے جیسے ہم عردوں میں کھے کہتے ہیں کھے بنا دیتے ہیں اور یا پھر کھا بنا دیتے ہیں بلکل لیئر نہیں کرتے ہیں کھا بھی نہیں کھا بھی نہیں کھا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں وہ رننگ ہو رہی ہے نہیں اس کا ہٹ وہ ہی بول والا ہے سٹرونگ ہٹ ہوگا کھا اور جب آپ الگ کرتے ہیں اس میں ایر آتی ہے کھا کی کو کھا کی کو ٹھیک ہے اس طرح کی ایر اس اندر ہوتی ہے تو یہ دو لیٹرز ہیں جو آج کے ہیں ہمارے اس کے آپ نے انشاءاللہ پرکٹس کرنی ہے اور اپنے سوفٹ پلٹ کو اور ہارٹ پلٹ کو تھوڑا رکنائز کرنے کی گوشش کریں اور کونشسلی جو ہے وہ ان مخارج کے اوپر ہٹ کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر کوئی اپ سوال ہے تو کر لیجئے ٹھیک ہے